سلیم وعلا سیدنا حبیبنا وشفیعنا مولانا ومل جعنا ومعبانا محمد سلیم وعلا رسول نبی کریم الامین مکین الحنین الرؤوف الرحیم سبحان اللہ وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وعلا صاحبہ اجمعین اما بعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ نقص علیک من انبائی الرسول ما نثبت به فوادک صدق اللہ مولانا العزیم مزاج اجازت دے تو سبھی احباب برکت کے حصول کے لیے خلوص کے ساتھ درود و سلام کی تلاوت فرمائیے السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین وعلا آلیکہ و اصحابی کا سیدی یا شفیع المزنبی اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ العظیم کی حمد و سنا حضور نبی محترم رسول محتشم رحمت عالم صلی اللہ علیہ و علیہ و بارکہ و سلمہ کی ذات پر انوار پر بے شمار حدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے قابل عزت احباب اللہ کریم کا شکر ہے جس نے ہماری گردنوں میں غلامی مصطفیٰ کا کلادہ عطا فرمایا غلام مرتضی فریدی صاحب آپ کے برادران اہل خانہ سرکار کے ذکر خیر کے انعقاد پر مبارک بات کے ساتھ ساتھ دعا کے مستحق بھی ہے رب زلجلال احتمام کرنے والے اور شرکت کرنے والے تمام دوستوں کو اپنے فضل کے مطابق عجر عطا فرمائے آمین اس حاضری کو ہم سب کی خطاؤں کے کفارے کے طور پر اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے آمین اللہ نے انسان کا مزاج ایسا بنایا ہے کہ دو چیزوں کا اثر انسان کی طبیعت بہت جلد قبول کر دی ہے سبحان اللہ دو چیزوں کی تاثیر انسان کے مزاج پر جلد اثر انداز ہوتی ہے اب توجہ ہو جائے تو میں پھر تیسری بار دور آ دوں گا سبحان اللہ دو چیزوں کا اثر انسان کے مزاج پر بہت جلد ہوتا ہے ایک کسی کا تذکرہ اور دوسرا کسی کی صحبت ذکر کا اثر بھی انسان کی طبیعت بہت جلد قبول کرتی ہے اور صحبت کا اثر بھی انسان کا مزاج بہت جلد قبول کر لیتا ہے سبحان اللہ ذکر مصبت ہو تو تاثیر مصبت ہوگی ذکر منفی ہو تو اس کا اثر بھی انسان کے مزاج پر منفی ہوگا صحبت خیر پر مبنی ہو تو تاثیر بھی اچھی بہتر اور مصبت ہوتی ہے صحبت بدل جائیں بری ہو تو اس کا اثر بھی انسان کے مزاج پر اسی انداز سے منفی ہوتا ہے صبحان اللہ اگر یہ بات پہنچ گئی ہے آپ تذکرے کی تاثیر قرآن مقدس سے ایسے بھی قبول فرما سکتے ہیں انشاد رب العزت ہے میرے حبیب یہ جو ہم آپ کو پچھلے نبیوں کے قصے سناتے ہیں میرے حبیب یہ جو ہم آپ کو پچھلے نبیوں کی باتیں بتاتے ہیں پچھلے رسولوں کے قصے سناتے ہیں ان کا مقصد صرف ایک ہے ما نثبت بھی فوا تک تاکہ پچھلے رسولوں کی باتوں کو سن کر آپ کا رب آپ کے دل کو مضبوطی عطا فرمائے یہ جو ہم آپ کو سابقہ نبیوں کے قصے سناتے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ پچھلے رسولوں کی سیرت کی باتوں کو سن کر آپ کا قلب اتھر مضبوط ہو جائے فیصلہ کرنے میں میرا خیال ہے آسانی ہو گئی اگر سابقہ نبیوں کی باتوں کو سن کر امام الرسل کا دل مضبوط ہو سکتا ہے تو خود سرکار کی باتوں کو سن کر اللہ حضور کے امتیوں کے دلوں کو کس قدر نور سے منور فرماتا ہے اگر نبیوں کی بات دوسرے پیغمبر کے دل کو مضبوط کرتی ہے تو خود سرکار دعالم علیہ السلام کا ذکر حضور کے امتیوں کی طبیعت کو کس قدر منور اور خوشبودار فرماتا ہوگا سرکار کی امت میں جتنے بھی مسالک موجود ہیں دس منٹ مجھے آپ کی توجہ چاہیے جو شوق والے آپ تشریف فرمائے جتنے بھی مسالک اور فرقے موجود ہیں حضور کی امت میں وہ مختلف انوانات کے تحت سرکار کا تذکرہ حضور کی امت میں کرتے ہیں سبحان اللہ کچھ لوگ اپنی محفل کو سیرت النبی کے انوان سے سجاتے ہیں سبحان اللہ کچھ لوگ اپنی محفل کو مجلس کا انوان دیتے ہیں اور کچھ لوگ امت مصطفیٰ کا سواد عاظم اپنی محفل کو ذکر ملاد کا انوان دیتے ہیں سبحان اللہ اگر بات تھوڑی مشکل نہ ہو جائے تو مجھے یہ کہنے دیں کہ ملاد النبی کو ثواب سمجھنے والے بھی اسی زمین پر موجود ہیں اور ملاد کو بدت کہنے والے بھی اسی زمین پر موجود ہیں اگر مجھ سے یہ سوال کیا جائے جو جاگ رہے ہیں دوست ذہنی طور پر مجھ سے کوئی شخص یہ پوچھے کہ اصل میں ملاد النبی کا معاملہ ہے کیا حاج صاحب یہ بات قبول فرمائے اگر آپ کی توجہ ہے تو ملاد النبی کا معاملہ اصل میں سنت اور بدت کا مسئلہ ہے ہی نہیں میں ڈردہ بیٹھا اللہ کریں اگر میں صحیح جگہ تھی شروع کر بیٹھا ہوں ملاد النبی کا معاملہ یہ سنت اور بدت کا مسئلہ ہے ہی نہیں یہ اصل میں محبت اور بغض کا مسئلہ ہے یہ سنت کا اور بدت کا معاملہ ہے ہی نہیں یہ شریعت کا مزاج ہی نہیں کہ آپ ہر شے کو جائز اور ناجائز کے پیمانے پر تولیں یہ شریعت مصطفیٰ کی طبیعت ہی نہیں کہ آپ ہر شے کو حلال اور حرام کے پیمانے پر تولیں یہ اسلام کا مزاج ہی نہیں ملاد النبی کا مسئلہ اصل میں میرے ہیڈ اسلام کے دوستو یہ سنت اور بدت کا نہیں ہے یہ انسان کی محبت اور بغض کا باب ہے ورنہ ملاد النبی کو بدعت کہنے والے بدت دمانے اوش ہے جنہی حضور دے زمانہ اچھ نہ ہائی جو ذکر ملاد کو بدعت سمجھتے اور کہتے ہیں میں آپ کو انگلی پر گن کر بتا سکتا ہوں کہ کتنی ایسی چیزیں ہیں جو حضور کے زمانہ پاک میں نہیں تھیں مگر ان کی مساجد کی اندر موجود ہیں دو تین چیزیں تو میں آپ کو جلدی جلدی ارز کر دوں سب سے پہلے جو نوجوان ہیں وہ خاص طور پر اس بات کو یاد رکھیں کہ مسجد کا محراب یہ سنت نہیں ہے کامرانمیہ مسجد کا محراب جس محراب اس جانوان دن دی تھے امام صاحب کھلوتے نماز پڑھیں دیں مسجد کا محراب حضور کے زمانہ پاک میں مسجد میں موجود نہیں تھا محراب سنت نہیں ہے سنت نہ ہونے کے باوجود ان کی مساجد میں بڑے بڑے خوبصورت محراب آج بھی دیکھے جا سکتے ہیں بولو تاکیٹوریا پاک مسجد کا مینار یہ بھی سنت نہیں ہے حضور کے زمانہ پاک میں کسی مسجد کے ماتھے پر مینار نہیں تھا مگر آج ہماری مساجد کے مقابلے میں زیادہ بڑے انچے خوبصورت اور موٹے موٹے آٹھ آٹھ مینار ان کی مساجد پر دیکھے جا سکتے ہیں حتیٰ کہ مسجد کا کالین کالین بھی سنت نہیں ہے سرکار کے زمانہ پاک میں کسی مسجد میں کالین نہیں تھا بلکہ میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں سنن قبرہ کی میرے اور آپ کے کریم آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم کسی جگہ پر نماز پڑھو اور سجدہ کرتے ہوئے تمہارے ماتھے کی ہڈی پر اور تمہاری ناک کی نوک پر سجدہ کرتے ہوئے مٹی لگ جائے تو حضور نے فرمایا اس مٹی نو پوچھنا نہیں مٹی کو چہرے سے ہٹا کر جھاڑ کر صاف نہیں کرنا آقا وجہ کیا ہے فرمایا جب تک وہ مٹی تیری پیشانی کی ہڈی پر تیری ناک کی نوک پر لگی رہے گی اللہ کے فرشتے تیرے لیے جنت کی دعا کرتے رہے کالین بھی سنت نہیں مگر ان کی مساجد میں ہماری مساجد کے مقابلے میں موٹے موٹے خوبصورت ایرانی کالین آج بھی موجود ہے یہ فیصلہ مجھے آپ ابھی جلدی جلدی کر دیں محراب سنت نہ ہونے کے باوجود مساجد میں موجود ہے کوئی بیدت نہیں کہتا مینار سنت نہ ہونے کے باوجود مسجد کے ماتھے پر موجود ہے کوئی بیدت نہیں سمجھتا کالین سنت نہ ہونے کے باوجود مساجد میں موجود ہے کوئی بیدت نہیں کہتا اگر میں اس مسجد میں مصطفیٰ کا ذکر ملاد کر دوں حضور کا ملاد بیدت کیسے ہو گیا میرا خیال ہے اب یہ جملہ مجھے کہنے میں زیادہ آسانی ہو گئی کہ ملاد النبی کا تعلق سنت اور بیدت کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق محبت اور مغز کے ساتھ دیکھیں اللہ نے انسان کی طبیعت اور مزاج ایسا بنایا ہے کہ کچھ چیزوں کا تعلق خالصتا انسان کی فطرت کے ساتھ ہے میں جلدی سے آپ کے ذوق کی طرف بھی آتا ہوں دس منٹ میں نو آدھا رانجہ رازی کرنے فطرت کے ساتھ کچھ چیزوں کا تعلق انسان کی فطرت کے ساتھ نیچر کے ساتھ ہوتا ہے کیسے جو چیز مجھے پرسند ہوگی جس شخصیت سے مجھے محبت ہوگی میں تو میرے بھائیوں بہانے بہانے سے بھی اس کا ذکر چھیڑوں گا میں تو بہانہ ڈھونوں گا کہ میرے سامنے میری پرسندیدہ شخصیت کا ذکر ہوتا رہے ایک مثال دیتا ہوں حدیث مبارکہ محبت اور بخص کیا ہے انسان کی فطرت کیا ہے تب ہی میلان اور قلبی رجحان اور محبت کیا ہے سرکار کی مفل پاک سجی ہے مخاری شریف میں بڑی تفصیل کے ساتھ یہ حدیث پاک موجود یاک کر ذرا قبول فرما لیں گیا سرکار تشریف فرما ہے اور حضور کی بارگاہ میں دس نئے نئے کلمہ پڑھنے والے حضور کے صحابہ اور مسلمان بھی موجود اپنے اپنے قبیلوں کے سردار تعداد کتنی ہے زور سے بھون دیں تعداد موسیقی موسیقی